ہفتے کے واقعات کا جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ آج تک محسوس ہو رہے ہیں آج بھی علی مین گنڈاپور نے اپنی تقریر میں وہی واقعات دورائے ہیں جو انہوں نے پہلے بتائے تھے بیرسر گورالی خان موجود ہے بیسٹر صاحب بارٹ پروگرام میں تشریف رانے کا آپ چیرمن ہے پاکستان طریقہ انصاف کے اور سب سے اہم فگر تھے اس دن کے کیونکہ آپ کے پی ہاؤس جاتے دیکھا گیا آپ وہاں سے باہر نکلے لوگوں نے آپ سے سوال پوچھنے کی صافیوں نے کوشش کی میں ان ساروں پہ ہوں گا لیکن پرسیپشن ایک بن گئی ہے پرسیپشن یہ ہے جیسے میں میں نے جب بات کی علی مین صاحب کے قریبی لوگوں سے جس دن وہ غائب تھے انہوں نے کہا دیکھیں جی سی ایم کے پی مسنگ ہے آپ کے وزراء اصد کیسر صاحب کا بیان ہم نے کل چلایا عمر ایوب اور جھگڑا صاحب نے ایک کل کا انہوں نے کہا کہ جی ہمارا چیف منسٹر دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے چیف منسٹر چلائے یہ تھی وہ پرسیپشن جس کے بعد علی امین آئے انہوں نے ایک کہانی سنے وہ کہانی میں جسے کل بھی بتا رہا تھا کہ عمران ریاض نے اپنے پیج پہ لگایا which is a very popular page کہ what do you think کہ کہ کہانی میں کتنے لوگ believe کرتے ہیں تو جب تک انہوں نے کہا پچھتر ہزار جواب آئے تھے ان میں سے اٹھاسی فیصد کہتے تھے ہم یقین نہیں کرتے یہ ہے ذرا بیک گراؤن میں نے کہا بیک گراؤن سیٹ کر دی آج بھی انہوں نے تقریر کی اور اس سے پہلے کہ میں فیکٹس پہ جاؤں آپ کو آپ اس کو انڈورس کر رہے ہیں جو سٹوری وہ بتا رہے ہیں دیکھیں پرسیپشن آپ کی باتی کے لوگ ایک پرسیو کرتے ہیں اور ہر بندہ وہ کچھ پرسیو کرتا ہے جس کی اس کی اپنی ایک پروپنسٹی بنی ہوئی ہوتی کہ this is what I am going to believe جب وہ لے بھی سوچتا ہے کہ قابل عمل ہے قابل قبول ہے قابل قبول نہیں ہے یہ بھی سوچتا ہے this is exactly the story جو علی امین صاحب نے کہا ہے اور میں fully اس کو انڈورس کرتا the reason being یا آپ سیاسی بیان دے رہے ہیں یا آپ actually conviction کے ساتھ کہہ رہے گا نا نہیں میں اس کی reason I have no reason to believe otherwise than what he has said بلکل یہ صحیح ہے درست ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بعض چیزیں کاشف صاحب اس قدر important اور serious ہوتی ہے کہ معمولی سی irresponsible attitude ایک چنگھاری لگا سکتی ہے ایک تیلی پینکنی کی بات ہوتی ہے اور آگ لگ جاتی ہے بلڈنگیں تباہ ہو جاتی ہے مرے پاس یہ خبر آئی جو ہی میں نے دیکھا گروپ میں اور وہ یہ دیکھا کہ KP house کو چاروں طرف سے پولیس نے گیر لیا دنیا realize کہ اگر چاروں طرف سے گیر لیا تو کیا ہوا ہوگا میں نے دو منٹ نہیں لگائے میں کمپیوٹر آن سب کچھ چھوڑ کر کے روانہ ہوا and I rushed towards the KP house میں مارگلر اٹھ سے KP house آیا جب جا رہا تھا تو سارے راستے بنتے ہر طرف سے پولیس کڑی تھی میں جو جب انہوں نے دیکھا so I am so thankful to that gentleman اس کا نام میں نے دکھا because he was so nice حادی نام تھا وہ سیکٹریٹ کا assistant commissioner تھا اس نے دیکھا کہاں چیرمنٹ صاحب میں نے کہا میں نے پہنچنا ہے یہ serious matter I have to and this is what he said کہ کسی کو اجازت نہیں ہے میں اپنے گاڑی آگے لگا دیتا ہوں آپ ساتھ آجائی گا میں پی ٹی وی کے سامنے کڑا ہو جاتا ہوں میں اندر پوچھ لوں گا آپ انتظار کر لیجی گا اپنے گاڑی میں اگر کوئی اجازت ملی تو پھر آپ جا سکتے this I went اور یہ فوراں جو ہی آپ کو خبر ملی ہے جو ہی میری خبر ملی ہے جو ہی خبر گروپ میں آئی ہے کہ اس طرح کا ہوا ہے تو میں نے پانچ منٹ نہیں لگا the moment I started because I knew last time کیا ہوا تھا last time کیا ہوا تھا for instance last time وہ ساتھ گھنٹے کے لیے لا پتہ تھے نہیں میں صرف اس کی بات نہیں کر رہا میں اسلامباد ہی کوٹ کی بات کرو کہ پرمیسز میں جب کوئی ایسے بکوا ہو جاتا ہے تو sometimes things go out of end اس لیے ایک maturity کا اندازہ کرنا ہے سیاسی رد عمل نہ آئے سیاسی رد عمل نہ آئے اور آپ کو حقیقت خود پتہ چلے میں صرف گریور کے ساتھ ہی جس وقت میں اٹر ہوا ہوں chairman صاحب کہ ساتھ گھنٹے ایک دن وہ missing رہے اور ان کی پوری cabinet ان کی ترجمان ان کی family care کہ ان سے راکتہ نہیں اب میں اب اس کے بعد اگر میں وہ پھر لا پتہ ہیں اس وقت بھی آپ کو یاد ہے یہ بڑا unfortunate بات extremely unfortunate بات ہے کہ ایک صبح کا وزیرحالہ and this reflects کہ اس ملک میں کس قسم کا خانون ہے کہ ایک صبح کا وزیرحالہ وہ اگر چھ گھنٹے دو گھنٹے ایک گھنٹکت نہیں آرہا آگے so where is he so یہ straight صرف لیکن اس میں آپ لوگوں کی پارٹی کا بھی عمل دخل ہے خیلی میں آپ کو سنا دیتا ہوں یہ تین بیانات میں نے آپ کی اہم ترین رہنمائیں میں ان کے سن لیں انہوں نے ساروں کو اس راستے پر لگا دیا کہ وہ اغوا ہو چکے ہیں آچھیک ان کو ابڈکٹ کیا گیا ہے ان کو گرہتار کیا گیا ہے وہ ایک صوبی کا متخب وزیرحالہ ہے پوری صوبی کی انسٹر ہے ایک چیف منسٹر کو آپ نے جس طرح ابڈکٹ کیا ہے ہم لوگ اس کی مضامت کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ علی عمین خان گھنڈپور ابھی تک غائب ہیں ہر آزاد سوچ کے بندہ یہ فیلان سوچے گا یا تو وہ ہسٹج ہے یا وہ یرگمال ابڈکٹ یہ نہیں اغوا یرگمال ہسٹج ہے یعنی یہ آپ کی پارٹی بتا رہی تھی اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیوں نہ وہ یہ کہہ دے اس کے علاوہ ان کے پاس کے آپشن تھا میں جس وقت آیا ہوں میں جس وقت آیا ہوں کے پی ہاؤس جنرل گیٹ میں تھی گیٹ کی اندر تھی باقی بھی جنرلسٹ کچھ اندر تھے پولیس سرچ کر رہی تھی اور دور ٹو دور جا رہی تھی کیونکہ وہاں ایک سو دس کمرے وہ ڈونڈ رہی تھی وہاں جو سٹاپ والے جب آپ پہلی مرتبہ پہنچا پس ٹائم میں پہنچا ہوں آپ کو اندر جانے دیا گیا یہ سب کورس مجھے انہوں نے جانے دے آپ کے ریڈ زون سیل ہے لیکن آپ کو خصوصی اجازت نہیں ریڈ زون سیل نہیں ہے لوگوں کو آنے جانے کی اجازت نہیں اور کے پی ہاؤس میں فیملیز رہ رہی ہیں وہ بھی وہاں موجود تھی جنرلسٹ بھی موجود تھے کیونکہ یہ تو باہر بھی آپ نے دیکھا بڑے سارے جنرلسٹ موجود ہیں لوگ آ رہے تھے بیابو اس لیے وہ سمہاں کارڈن آپ تو کرتے ہیں اور پولیس کی جو بین وہ بھی اندر تھی میں گیا ہوں میری علی امین سے ملاقات نہیں بکھا سی میں جب وہاں گیا ہوں اس ٹاپ والے موجود تھے پولیس والے موجود تھے پولیس والوں سے ملاقات ہوئی ہے میں نے خود اپنے نظروں سے دیکھا دائیں بھائے اس کے انکسی کی طرف گیا ہوں and this is where ہم نے دیکھا تو علی صاحب نہیں تھے true perception وہاں یہ ہو رہے تھے کہ یا شاید وہ یہاں سے پہلے آ کر کے باگ گئے ہیں اور دوسری یہ تھی کہ شاید یہاں ہی کے پولیس والے ڈھونڈ رہے تھے room to room کو چک کر رہے تھے جس طرح علی امین صاحب نے خود اپنے speech میں بھی کہا ہے یہ سرج کر رہے تھے اسی وقت سے جب یہ سارا سرج کر رہے تھے میں جب نکلا ہوں وہاں یہ first time ہے جب میں آیا ہوں میں نے دیکھا کہ دستی صورتحالی پولیس اس طرح دیکھ رہی ہے یہاں سے میں نکلا ہوں first time واپس گیا ہوں مرگلہ روڈ پہ آیا ہوں تو وہاں دروازے گیٹ سارے بند ہے کیونکہ وہاں گیٹ لگا ہوا دروازے روڈ پہ ہی میں واپس second time this is how I got back to the KP house تو میں second time آیا ہوں آبی میں نے پہلے کے بارے میں بھی سوال پوچھنا ہے آپ واپس گئے آپ نے اپنی political committee کچھ دوستوں کو party کے یہ بتایا اس پہ میں آ رہا ہوں پہلے میں آپ کو یہ clear کر رہا ہوں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ call of the protest he is safe دیکھو میں آپ کو یہ کہوں پہلے یہ let's clear this topic میں جاتا ہوں باہر واپس second time آ رہا ہوں جب second time میں KP house آ رہا ہوں ان کو یہ میں request کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے رات سے بن کی ہے مجھے ذرا لے کے جائیے گا تاکہ میں چلا جاؤں میری جی گاڑی نکلتی ہے تو اس سے سفید گاڑی نکلتی ہے آگے یہ بھی وہاں عبداللہ نام تھا پشتو سپیکنگ تھا یہ بھی assistant commissioner میں نام پوچھتا تھا میں نام پوچھتا تھا اور میرے پاس کارڈ ہوتا ہے میں لکھتا تھا بغہاں time کہ میں ہمیشہ لکھتا ہوں اپنا جو کچھ ہوتا ہے میں نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا yes chairman صاحب آپ آئے ہم آپ کو اس طرف سے نکالتے ہیں راستہ بندے سو جب میں اونٹا ہوں the third time when I got back یہ late time آیا اور میرے ساتھ اپنے party کے دو ممبر تھے because we wanted to come back to the KP house کہ KP house میں ہو کیا رہا ہے یہ تیسری مرتبہ the third time اور تیسری مرتبہ آپ کے ساتھ صاحب دانا حامد رضا صاحب پھر دو شمید یہ آپ کے ساتھ آپ کی ملاقات کس سے ہوئی جس نے آپ سے کہا کہ call off the protest اپنے protest ختم کریں he is safe no one has ever asked me میں آپ کوئی ایک کٹگاری کے لیے کہتا ہوں کاشپ عباسی صاحب no one can dare ask پاکستان طریقہ صاحب to call off the protest کیا آپ نے پلٹیکل کمیٹی کی میٹنگ میں یہ بات میں یہ عرص کرتا ہوں میں ہماری پارٹی ہے ہماری پلٹیکل کمیٹی ہے ہماری کور کمیٹی ہے ہم سارے ڈیسائیڈ کرتے ہیں خان صاحب کی انسٹرکشنز آتے ہیں کسی بھی بندے نے مجھ سے پاکستان KPK house میں کبھی بھی کوئی نہیں پوچھا کہ call off کرے he is safe he nobody is safe none میں نے یہ پھر پھر کسی نے کہا کہتا ہے دو واقعات مجھے بتائے گئے ایک کسی نے کہا کہ آپ نے کمیٹی میں کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں تجاج بند ختم کرو call off کرو تو کسی نے کہا آپ جا کے announce کر دیں chairman ہے آپ نے کہا باہر میری تکہ بوٹی کر دیں یا جو بھی لفظ استعمال کیا گیا اس طرح کا دوسرا یہ کہ آپ نے یہ کہا کسی کو کہ اگر میں نے یہ کیا تو دونوں صورتوں میں یہ آپ نے کہا کہ یہ تو جو باہر crowd ہم نے کٹھا کیا تحریک انصاف گئے تو میری بوٹی کر دیں گے اگر میں نے یہ جا کے دیکھیں ہماری political committee اس میں کیا discussions ہوتی ہیں مجھے سمٹائم افسوس ہوتا ہے جب وہ leak اوٹ کرتے ہیں یا کچھ لوگ اس میں ایسے ہیں جو بھی لاغ کرتے ہیں دوسری چیزیں کرتے ہیں وہ اپنی discussion میں کہہ دیتے ہیں تو اس کی یہ ہوتا ہی رہتا ہے لیکن ہماری اندر کیا discussion ہو جاتی کمی باہر نہیں کرتے اور سب کی discussion کے بعد ہم ایسی voting نہیں کرتے کوئی سملی نہیں ہے کہ ہم کہے آپ نے favor میں دیا آپ نے نہیں دیا کیا decide کرتے ہیں بھر دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ایک political party اس وقت سب سے بڑی political party 70% لوگوں کی ہے چہر اس صبحوں میں نمائندگانے سارے all walk up live لوگ اس کے پاس ہے اور ہم ایک mature political party ہی کی طرف بہیو کرتے ہیں اور میں نے تو ہمیشہ اپنے ہر meeting میں کہا ہے کہ یہ خوبصورت یہ اس party کی کہ یہ ہم مل کر کے پیسہ لکھ رہے ورنہ باقی party پول ہے پاکستان کی تو اور بڑی ساری political party آپ دوسری meeting پہ آ دیں یہ بات آپ کی مقبولیت وہ سارا اپنی جگہ ہم ایک particular event کی بات کریں آپ دوسری مطبع گئے آپ دوبارہ گئے اس دفعہ آپ سے یہ کہا گیا we don't have وہ ہمارے پاس no second time جب میں آتا ہوں all I'm coming کہ یہاں کوئی ہے جو مجھے اپنے واپس آفس ڈراب کرے راستے بندے یہ راستے بندے لاک لگائے ہوئے ہیں تو راستے بندے تو میں kp house کے gate enter ہوگا تو وہاں جو security والے آئے ہیں وہ پشتو speaking یہ میں نے آپ کو کہا کہ میں نے نام لکھا عبداللہ صاحب they were so kind انہوں نے کہا chairman صاحب کیا آپ نے پوچھا دوسری یا تیسری مرتبہ کہ علی امین ان کسی نے آگے سے جواب دیا کہ وہ ہمارے پاس نہیں وہ یہاں پر نہیں میرے پاس میرے کسی اور ایجنسی وغیرہ کسی بندے سے بات نہیں ہوئی ہے میرے وہاں سٹاپ ہمارے موجود ہے علی امین خان صاحب کے پاس جو اس کا security سٹاپ ہے protocol یہ تو کچھ تھے کچھ لوگوں جب second time بھی میں گیا ہوں first time جب میں گیا ہوں تو یہ لوگ تو وہاں موجود ہے تو میں نے ان سے definitely پوچھا کہ where is he and they say کہ یہاں ہم آئے ہیں یہاں اس طرح انٹر ہوئے ہیں and this is how he is gone وہ نہیں ہے یہ بتائے گا نا کہ نہیں ہے ہمارے پاس نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ سٹاپ والے کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے گیا ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤ کسی کو یہ نہیں پتا کہ وہ اندر تھے یا باہر نکل گئے جب third time ہم آ جاتے ہیں تو وہ باقی کوئی police وغیرہ نہیں ہے the reason being کہ یہ ہمیں کہا گیا کہ یہاں جو ان کی CCTV footage دیکھی ہے کوئی بندہ یہاں سے گیٹ سے باہر جایا ہے تو یہ pursue کیا جاتا ہے کہ شاید یہ وہ ہو جا چکا ہے اب ہمیں ایک بات اس کی بات آتا ہوں political party کیا narrative set up کرے اس وقت کیا statement دے اگر وزیرالہ کا یہ پتہ نہیں ہے وہ اس premises کے اندر ہے یا وہ جا چکا ہے دیکھو اس کی تو بڑی ساری imagine کریں اس سے زیادہ لیکن بات یہ ہے کہ وہ چھپ رہا ہے وہ کسی پکٹ میں بیٹھا ہے اس کو خوف یہ ہے کہ مجھے illegally arrest کر لیا جائے گا بلکہ انہوں نے جو آج جملہ استعمال کیا انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا تھا کہ disgracefully یہ کام grace کے ساتھ نہیں کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کاشی پباسی صاحب it is just alarming the way the way center کی politics کو ایک province دیکھ رہا ہے یہ بڑی خطرناک بات ہے بڑی اس کو correct کرنے کی ضرورت ہے anyways میں یہ کہہ رہا ہوں کاشی پباسی صاحب the very questions is ایک kpk house ایک اور province کی جو اس کو ایسی حیثیت حاصل ہے جسے اس طرح ایک ملک میں embassy کو حاصل ہے last time آپ نے دیکھا سندہ اس میں کوئی گیا اس میں نہیں ہونا چاہیے تھا اگر آپ نے arrest کرنا ہے تو آپ arrest کر کے باہر کرے ہو وہ ختم ہو کر کے نکلے گا تو آپ arrest کر لے کل جائے گا تو آپ arrest کر لے راستے پی جائے گا تو آپ arrest کر لے it's a long route down the line how good does it look to make a statement بڑھنا اصل مسئلہ statement بھی بنانی ہوتی ہے نا کہ we are here the matter statement لیکن کاشف صاحب this has to come to an end چیزیں down ہوگی ختم ہونے چاہیے یہ ڈنڈا سے اس طریقے سے چلانا جو آپ کو بتا نہیں کہ social media پہ آپ کو بہت گالی پڑ دیکھو ایک چیز میں آپ کو بتا social media پہ گالی پڑ اور اس کی بہتا میں آپ کو پھر کہہ دوں کیونکہ یہ کہانی unbelievable میں پھر تھوڑا کھانی کی طرف آج میں چاہتا ہوں ہم ذرا map کھول دیں جو KPK کا map ہے ہم نے جب میں نے سنا KPK میں بھی تھوڑا بہت گھوم چکا ہوں